میرے دل نے ایناکوں سے تم تو کہہ رہی تھی کہ فروا کے ساتھ کسی قسم کی حق تلفی نہیں ہونے دوگی پھر یہ گیسٹروم میں کیوں ہیں؟ فروا کانا ہے؟ فروا کانا ہے؟ یہ کیا؟ کیا ہوا؟ تم یہاں اور فروا اوپر تمہیں کچھ احساس ہے؟ میں نے آپ لوگ کے کہنے پر نکاح کر لیا یہی کافی ہے جس عورت کو میرا دل دماغ قبول نہیں کر رہا میں کیوں جاؤں اس کے پاس؟ پیٹا یہ تمہارا نہیں خدا کا فیصلہ ہے فروا پہلے دن سے تمہاری نصیبیں لکھی تھی اس لئے تمہارے نکاح میں آئی میں آپ کو کیسے بتاؤں میں کس ذہنی عذیت میں مقتلاہ ہوں؟ بیٹا اب وہ تمہارے نکاح میں آ چکی ہے اور ایک شوہر کی حیثیت سے اس کی حقوق پورے کرنا تمہاری ذمہ داری ہے بیٹا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو خدا کے سامنے گناہ گار ثابت ہوگی کیا کروں میں؟ ہجی مصیبت میں فسا دی آپ دونوں نے مجھے دیکھو اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا نا تو ہم جتنا بھی زور لگا لیتے یہ رشتہ نہ ہوتا اس بات کو سمجھو اپنے فرائز پہچانو دونوں بیویوں کے ساتھ برابر سلوک کرو بیٹا بہت ضروری ہے பய்மும் میں نیچے آئی رہی تھی، آپ کیوں آ گئی اوپر؟ کیا ہوا ہے؟ شوہر تجھے نظر انداز کر کے چلا گیا، تو کتنی مطمئنوں کے میک اپ کر رہے ہیں سب ادستی کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں امی نہ وہ مجھے اپنے دل و دماغ سے قبول کر پا رہے ہیں اور نہ ہی میں ہم دونوں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ہے، یہ کتابی باتیں چھوڑو، اب تم دونوں میاں بیوی ہو ارے بے وکوف، عورت کا کھونٹا اس کا مرد ہوتا ہے کوئی ہزار گھر والے اچھے سہیں لیکن اگر کھونٹا کمزور ہے نا، تو عورت کبھی قدم نہیں جما سکتی اممہ کہنا کیا چاہ رہی ہو مجھے تو تجھ سے بڑی امیدیں تھی کہ جاتے ہی سسرال میں اپنے شوہر کو قابول میں کر دے گا تو ان تو بہت ہی بے وکوف نکلی کیسے سمجھاؤں آپ کو اممہ ان کا دل سارا کی محبت سے بھرا ہوا ہے میں تو شاید انہیں کئی نظر بھی نہیں آؤں گی اچھے تو تو ساری عمر اس چیز کا انتظار کرے گی کہ کب اس کا دل سارا کی محبت سے خالی ہو اور تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکو ارے بے وکوف اس کے دل کو یوں مٹھی میں کرو کہ اسے سارا نہیں صرف تم دکھائی دو یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے امہ وہ صرف سارا سے محبت کرتے ہیں محبت کرتے تھے تمہارے آنے کے بعد نہیں کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب فواد پہ اس کی محبت پہ اور اس ساری دولت پہ صرف تمہارا حق ہے تم اس کی بیوی ہو بھاگ کے نہیں آئی نکاح پڑھوا کے آئی ہو پانچ لکھ حق مہر کے ایواز سارا نے بہت عیش کر لی اب تمہاری باری ہے ارے اس پہ اپنا حق جتلا ہو اگر ابھی سے اپنا حق چھوڑ دیا تو ساری عمر پچھتا ہوگی ناچتہ لگیا ہے ٹوڑ پہ کرنے جاک لے موسیقی 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 ہمارے بچوں کی پیرنس ٹیچر میٹنگ ہے وہاں جا رہی تھی اور وہاں جانا بہت امپورٹنٹ ہے نا ضروری ہے ٹائم نہیں ہے یاد نہیں ہے آپ کو سوری میں پس پتھوتا میں ضرور چاہتا تھا آپ لوگوں کے پاس دنیا میں سارا ٹائم ہے دوسروں پہ تنس کسنے کا تانے دینے کا پر جہاں جانا ہوتا ہے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتی اس کے لئے آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے نا ہماری کچھ سیادے بھی زبان چلنے لگی ہاں جب آپ لوگوں کو زبانوں کی تین چلانے سے پرست نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم جیسے لوگوں کو بھی موقع مل جاتا ہے نا زبان چلانے کا پر یہ بات نہ آپ سمجھیں گے نہ آپ کی ماں سمجھیں گے کہ دوسروں کی بیزت ہوتی ہے جو انہیں عزیز ہوتی ہے پتہ نے کب تک پرداشت کرنا پڑے گا اس کو فروا بیٹا ہر گھر کے اصول ہوتے ہیں اور اس گھر میں بڑوں کا اعترام اور عدد کرنا ہمیشہ اہم رہا ہے تم سارا کی دوست ہو ہم عمر ہو لیکن یہ نہ بھولے کہ سارا اس گھر کی پہلی بہو ہے تو اس کا احترام کرنا تم پر لازم ہے چی سارا کی پہلی بہو ہے تو اس گھر کی رہنک ہو اور خوشی ہو سب خوشی سے رہیں گے تو مجھے سکوئے گے چلیں جی ناشتہ شروع کریں آئیے جی سارا کی پہلی بہو ہے تو سارا کی پہلی بہو ہے میں ہلوہ پوری لے کے آئیتی فروا ڈال کے دو نا چی مجھے پسند نہیں ہے بیٹا تھوڑی سی کھا لو ساجدہ نے پیار سے لائیں چلیں فروا ڈال کے دو م م موسیقی سمجھ رہی ہونا میری بات, اپنے آپ کو بدلو بیٹھا, اس کا بھائی بہار رہتا ہے بھابی, بھابی? یہ اچانک میں ماریا سے بھابی کیسے ہو گئی? پھیڑ تو ہے یا کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تمہیں وہ نا اچھلی اب اب چھب وہ اپنے آپ کو بدل رہی ہے بیٹھا تو تم بھی اپنے آپ کو بدل لو بولو وہ نا مجھے سیلون جانا ہے ہاں تو جاؤ میں نے تو نہیں روکا آپ مجھے پکنڈ راپ دے سکتی ہیں کیا میں کیوں پکنڈ راپ دوں؟ تمہاری گاڑی کا ہے میری گاڑی کا ٹائر پنچے روک ہے ہاں تو پنچے لگ باؤ چلی جا نہیں نا اچھلی مجھے ابھی جانا ہے میری شام کو دوس کا بھٹے اے تو کیا حرج ہے بہرانی دے دو اسے پکنڈ راپ اگر دے دوگی تو کونسی قیامت آجے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکے جا رہی ہوں میں اس سے چلو جلدی اور سنو میں بچوں کو پکنڈ نیسے پہلے تو میں پکنڈ لوں گی ٹھیک ہے میں دو دو چکر نہیں لگاؤں گی اوکے اوکے میں باؤ چلتی ہو اچھا ٹھیک ہے جا ٹھیک ہے جا ٹھیک ہے بابا اس بہرانی کا تو نخرا ہی بڑا مچھا ہے اس کو تمہیں ٹھیک روز